لی خمسطن اتفی بہا حر الوباء الحاتمہ والمصطفی والمرتزا وبناہما والفاتمہ السلام علیہ الہی پرعاشوب دورج علی و علی اللہ پرنوالین دی محفظت فرما آمین وانی آنے اشرہ مورم والحرام دے مالک رزق چوست عطا فرما جتنے مومن مومن آت تشریف لائن مالک تمام دے ہوائج شریعہ پورے فرما آج دے دن دے صدقے ناموس دی حفاظت فرما جڑے آمین نہیں پیاک دے الہی مرہومین دی مغفرت فرما آمین بیمار مومنین و مومنات کو الہی شفا عطا فرما چاچے اولا مہرن و مالک مکمل سیعت عطا فرما اس نگری نتا قیام قیامت آباد و شاد فرما جوسف سیدہ ولی العصر امام زمن حجت القائم دے ظہور جتاجیل فرما آمین الہی املا سیرتا سورتا امام زمن دی زیارت دے قابل بڑا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد بار میں یا قادی آمدو سلامتی دی خاتر بلند سلمات اللہ صلی علی محمد اجازت ہے نا ذکر پاک شکر کریے نا اعوذ بالا احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہ حمد للہ اللہ حمد للہ اللہ حمد للہ نملا قلوبنا بولایت آل محمد صلوات تھکی تھکی صلوات نہ پڑو سارے ملکے باوازِ بلند صلوات پڑو صلوات سلام و سلام مولا وزیرہیم خلیفہ تییم اپنوں امیں ہی علی ابن ابی طالب امیر الہم مومنین نارا حیدری یا علی مشکل کشا علی بینمادہ سہارا یا علی مومن تے منافق دی پہچان رسول دے فرمان مطابق حلالی تے حرامی دی پہچان یا علی وَلَعَنَتُ لَعَيْا آدَائِهِ مَجْمَعِين مَلَعُونِين اَمْبَعُدُ فَقَد قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَدَعَلَ فِي قَلَامِ مَجِيد وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيد بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَنَا قَلْ قَوْسَر فَسَلِلِ رَبِّكَ وَنْحَر اِنَّا شَانِ اَقَامَ الْعَبْتَرْ سَلْوَاتِ میرے واجبولے ترام سامین قرب و جوار تو تشریف لے آمن والے میں توڑے سامنے قرآن دی آیت نہیں پوری سورت دی تلاوت کی یقیناً توڑی توڑ جو ہے آخر ذکر سنان دی اللہ توڑی نسرانو کی سیدہ موتاج نہ پڑھنے دیڑے آمینو پہ آدھے میں توڑی نسرانو استی منگدہ کھڑھا فرمایا ہم نے تجھے قوسر عطا کی جو نہیں بولے انہوں ہستے مزید دورانونا چاہوں تمام شیعہ مفسرین نے ایک بات لکھی ہے کہ اس سورت نزول ہے جناب سیدادی شاہوں نے چھا جنہوں نے ہاتھ اٹھی پہ ہے یا زبان ہل پی ہے فرمایا اپنے حبیب نو ہم نے تجھے قوسر عطا کی بندہ بھوغز رکھ دا ہوگا ہے نا سیدادا اس تے اللہ دا قرآن ہی لانت کر دا ہے شاید شاید کچھ نہیں بولے میرے ہر چہرے تے نگاہے بھئی اس بندے تے قرآن تے اللہ دی لانت تے نا کہ جنہوں چودہ تے فضائل قرآن چووی نظر آکے نلبھے نا او دل دا بھی اندھائے او اکھان دا بھی اندھائے سانے ملکے یا صلی اللہ محمد مہربانی جتنے آب آپ پچھے تشریف فرماؤ پھر غلام باشا جی توہ دی دادی دی عزت میں کیا دسا اے عام بھی بھی نہیں اے عصمت دے مرکز دے نام ہے سیدہ لیڑے بی بی دی عزمت نہیں بول سکتے پھر وہ بندہ مجلس ہے صرف لوگ دیکھنا ہے اگر بات لائیو چل رہی ہوئے تو پھر سیدہ دی عزمت زمانے نو سنا منہ ہے تے پھر پتہ لگے جو علی والے عزمت سیدہ سندے کی میں میرے بات ہاتھ بن لینا اب ہاتھ کھول لیو خیر ہے پچھے گھر بن لینا اتھے بندے غیر حاضر ہوئے یقیناً ہاتھ بن کے نہ بندہ ڈھیر سارے ہیں جگہ تے صحیح ذہن تقسیم تھی گیا نام بولے مجل خیر پڑھدہ پڑھدہ رہے میں کوئی بولنے میں بی بی دی جاتی دوسری سے ترہ کھن لگا بھئی جنہ چادر تلے ہن کیا بات ہے تو علی اللہ کہنے دے کول تعرف کرے نبی تو ہی کروا سکتا ہے علی تو ہی کروا سکتا ہے ایک علی زندگی ہوئی سکتے رہاں دے ہو کیے گزارش کیتی ہیں چادر تلے پنجمہ جبرائیل پچھا جبرائیل پچھا یا رب منہ اولائے چادر تلے ہن کون جبرائیل روزانہ آندہ ہیں دہلیز سیداتے آج تے انہوں کوئی نہیں پتا چادر تلے کون دیڑے سامنے باندھی ہو چادر تلے کون فرمایے تیری وحدانیت دی قسم اے ہومن الہدہ الہدہ میں سنیان وینہ اے مصطفی اے مرتضی کیا باتیں سارے بولو سوہے دری سوہے دری سوہے دری آخہ چھرکے تو نہیں کھلی رکھے آلے تواری گھڑی پندرہ منٹ پچھے ہو نہیں آگے پہنچ بنا دا الہدہ الہدہ ہومن میں پہچان میں نا اے مصطفی اے مرتضی اے مجتبہ لیکن جدہ اے پانچ اکٹھے تھی تیری وحدانیت دی قسم نہیں پتہ لگ دائی نا چو مصطفی کون ہے سیدہ کون ہے علی کون ہے سلامت لے سلامت رو ممنونہ حرزہ داردہ تو سقیمت لے رہی تھی یا اللہ تعرف سیدہ تُو کیوں کرائے اے ایرازے کئی تقریباً جڑے پندرہ سولہ ستارہ اٹھارہ بیس سال تک نوجوان اے سوچ رہے انہم ستے لفظ بھی آدھا یا اللہ تعرف سیدہ تُو کیوں کرائے ہم فاطمت ابوہا وبالوہا وبنوہا ایک سیدہ ایک سیدہ دا باپے ایک سیدہ دا شوہرے دو سیدہ دے بیٹے اے سلوات والے بولو سلوات والے مسلمانہ لکھا ہے تاریخ لکھا ہے کہ اے سلوات والے کون ہیں صحابیہ رسول دے سامنے سلوات پڑی اللہم صلی علیہ محمد وعلیہ آل محمد نہیں آکے صرف نبی تے سلوات آیت آگئی میرا حبیب انہ نواک میرے اوپر دم بریدہ سلوات نہ پڑھنا جڑا نہیں بولے یا شاید میری وجہ تُو نہیں بولے یا عزمت سید آدھی وجہ تُو نہیں بولے سلام محربانی بیئے سلوات ان پڑھو جی میں قرآن پیاد آل محمد اِنَّ اللہ کن پر رسول پر رسول پر نہیں چونکہ رسالت بعد اچھے نبوت پہلے نبوت نبی نہیں فرمایا کنت نبی آدم بین المائ وطین میں اس وقت بھی نبی تھا سب جو اے لکھنا ہوئے ازاداری دا میں خوش آمد تو نہ پیا دا عزت والے سانات مومنین گل فاہم اے لکھنا ہوئے یا کوئی نہیں تیمہ کل پوچھنا پہندا سانات مومنین اے نگری بہے کے عزت والے سانات آخر تک میں چاہنا ہر کوئی اگر بچے ہی غافلے نگاہ میرے علے پاس کوئی اگر نوجوان غافلے نگاہ میرے علے پاس فرمایا صرف نبی تیسلام نہیں اللہ نبی اللہ نبی کیوں یہ اللہ فلام جڑی اے جنسی فرمائے میں اور میرے ملائکہ سلوات پڑھتے ہیں نبی پر اور جو نبی کی جنس سے ہیں ساید کئی بندے نہیں روگ سلامت رو سلامت نبی کی جو نبی جنس میں سے جنس والے کون ہیں اگر نبی اس وقت نبی ہو جنہ آدم پانی اور مٹی دے درمیان ہو تو جنس ظاہری دنیا تے آ کے نال نہ ملے جنس ہی تدہ ہو جنہ آدم پانی اور مٹی دے درمیان ہو کئی ہاتھ نہیں اٹھے میری ہر چہرے تنگاہ ہی دری جہاں تلاش کرو لفدن تو لے آؤ نہیں لفے زمانے کو چھوڑے وہ یہ بات مکمل کر نئی لبے زمانے کو آؤ لفظ پہ آدھا ویڈیو بن رہی ہے چکہ اے بات محفوظ ران دی ہیں زمانے نو نئی لبے اگر صحیح مانے لب وین دے تو ملہ چلا کی نہ کر دا جو سپی کر دی سلوات ہو رہے نماز والی ہو رہے یار اس دوتے میں اور گلی نہ کر سکتا سارے سارے سلامت نماز کیوں نہیں پڑ دے تاکہ نماز ہوں دی باطل سلوات مولا علی نے تفسیر کی تھی سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی اس سورہ ایک آیت سب مسانی دی یہ تو انجھے مولوی بغض یہ لی کدوں تو چھوڑی نہیں 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 بولنا بندہ چاہید ہے یا ایڈا ڈھلان آرہ مولا ڈاک بھیجی ہے جو ضروری میں کمان آرہ 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 اچھو کئی بندے آدم بلوچ کٹھے بیماری ہوں آدم بلوچ کھڑا سید کٹھے آدم 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 پرلا سید کچھ بولے انہید لے آدم سا بلے نے آدم سا کیا بولی یہ جو بول دی پہن میں باب زرگام باس والیاں رمضان جان مقاملہ چل انہوں والیاں مقاملہ تھی میں بات مکمل کرنے آگئے کہنا تو چھوڑی بسم اللہ مولا ساری رات تفسیر کر دے رہے سبدی نماز دا وقت ہوگی ہے علی واد سا مسلح عبادت اس بندے نہیں بولنا جائیں جم کے اٹھے کہ اللہ کو سجدہ نہیں کی تا ایک لفظ رکھا نماز نہ پڑھ کے ازاندار صدوا کے یہ اپنے اپنے مطمئن کر سکتے ہیں لیکن چودہ دی نگاہ ازادار اوو چنگ ہے جیڑا مسجد چلپ ہے نماز اوو چنگ ہے جیڑا حسین دی ازادار چلپ ہے ازادار وہی اچھا توجہ میری اکھیں چک پاؤ جڑے ویدے بیٹھے تو ہم نہیں جڑے کہی سجے کھا بے ڈنڈی میں رہن دیں بندے نماز اچھی ویدے کھڑ دیں بھئی نماز خدا دی پہ پڑ دیں حاضر خدا دے کھڑنا ہوند ہے بندے جیڑے اللہ دے سامنے چلا کی کرویں میں کیا چلو کدھائی نماز پڑ دے پہو سو تے اگل وادے سو قیم رہتے وقت دھیر سارے بندے میں نماز اچھ ویدے دی کھا دے سن نمازی جو ازاداری میں آئے ازادار وہی اچھا جو مسجد میں آئے پریشان نہ کر دیڑا ازاداری دے خلاف بولے او ظاہرن آپ نے آپ نو دھوکھا دے سکتا ہے جو میں شیعہ ہاں اس دا شیعت نال تعلق کی کوئی نہیں جو ازاداری دا مخالف چلو چھوٹی دیں آج تو بعد نہ رہے دیڑا کمزور ہے چمن چمن کلی کلی آلی 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 یا یا آلی 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 اوڑی آلی 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 سادے بابے دے دا گھار رہی ایسا نہ بلیں دے پوری رڈیو آلی ایتے بجینا نال گھار رہاہی تعلق لفظ دے مر لگا سیداد یزمت تے او بسم اللہ جس سے لے نماز دا وقت مولا فرمایا میں نماز پڑھ دا اسے کے مولا مک گئی ہے بسم اللہ تفسیر فرمایا نہیں یہاں لکی میں فرمایا سارے دا سارا قرآن یا سینج چھپا ہے ہائے 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 کیا بات ہے سبحان اللہ چھپا ہے یا سین فاتحہ چھمز میرے فاتحہ بسم اللہ چھمز میرے بسم اللہ بیت چھپی ہوئی ہے بسم اللہ بیت چھپی ہوئی ہے بے نکتے چھپی اسے کے مولا نکتہ کیا ہے فرمایا اَنَلَّذِي نکتہ تُن تَحْتَ الْمَا اَنَلَّذِي 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 وَيَنْدِي ہے گواہی تَتُووی علی دی ڈٹی کھڑا ہے فیر کتنے تُو چھپ کے ڈٹی کھڑا ہے میں زاہران دی ڈٹی کھڑا ہوں ہماری دی ڈٹی کھڑا ہے خیرے موضوع موقع نہیں ہوئی نا جیتھے بات چھوڑے سا میں کلی تھا ہوں چاگے شروع کرے سا اے چادر تلے کون ہے نا اے سطر اگر ساکہ میں بھولی بنے نا جیتھے چھوڑے اندھا پہ بسم اللہ والی تُو سیاد ریوان تعارف کروایا سیدات چادر تلے کتنے چار ان ترائن ڈو ان ہکے پانی جنلے چادر تلے آگئے اللہ تعارف کرایا سیدات اللہ نو پتہ آئی چودہ دے بغزچ ڈنڈی مارن والا مقامات تے تعارف تے شانت اللہ فرمایا تُو دھیر سارے رشتے شامل کر لینے نا اگر میں مصطفیٰ تو تعارف کروا اگر میں علی تو تعارف کروا بندی اکسن یہ بھی آل ہے حسنین تو تعارف کروا میرے پچھلے آباب زمان آکسی یہ بھی رشتے دار ہیں میں اللہ آیتِ تطہیر پھیج کے میں قانون بڑا تھوڑے ہیں جو آل ہوں گے وہ علی محمد حسن حسین کے رشتہ دار نہیں جو زہرا کا رشتے دار ہے وہی آل میں شکریہ کیا بات ہے ملکِ بازو بلاندہ حیدری اس دن رشتہ دار میں ساتھ سالمال امام کھا دے نا پڑھ دا نا پڑھ علی و علی اللہ میں کوئی دن فتوہ دے بنایا کھڑا اے ہاتھ اٹھا بھائے نا پڑھ قدی تو آدھا ہے فلان شایدہ علی جوز نہیں قدی تو آدھا ہے فلان شایدہ جوز نہیں رسول جنگ خیبر ٹردے اہل سنت جماعت دیا کتاب مچ لکھی ہو یہ بات تے تشیع دیا کتاب مچ انہا پوچھے یا رسول اللہ یہ کون جا رہا ہے فرمایا کول کان کول ایمان کفر کے مقابلے میں یہ نماز ایمان تباہ رہے تیری میں گالنی کوئی نہیں کرنی ہے جڑا پڑھ دا یا نہ پڑھ دا ہونا دی بات ہے علی کل ایمان ہے صرف ایتھائی رسول نہیں فرمایا علی پھر ترے بے صحابی کچھ ہے یا رسول اللہ نہ ہووے چور دی صدا یہ کون جا رہا ہے فرمایا کول کا کول اسلام کول کے کول شر کے مقابلے پہ جا رہا ہے جڑا نہیں بولے سترتے ہو تاریخ تو ناشنا ہے تیسری دفعہ پھر پچھے یا رسول اللہ کون جا رہا ہے فرمایا کول دے کول کفر دے مقابلے چھ سارے سے سارے نفاق دے مقابلے چھ کول دا کول دین جا رہی ہے سلامت رو نماز اچنا ہے پڑ دے نا پڑ پڑ ہی بیٹھا ہے کڑ سلوات چوالی نو تجڑا پڑ دے اون دے جو ہتھیں پونے وقت پھر پتہ لگ دے کوئی نکاح ہے چھ تیرہویں کی شامدی غلطی شرط او پوری نہیں تھائی بھام شیعہ دے گھر پیدوئے اگر بغضی علی کتھائی ظاہر کی تس منبر تے کھڑا دا اون کو حلالی نہ سمجھے او قال بھی حرامی او آج بھی حرامی علی علی بولو غلامہ زندگی ہوئی چاچا غلام اور موزے شامین شاکر بھائی چاچا مجھے جتنے بھی بھائی دا لوگاں کیا کیا پتن یہ اطراز کیتے پنتے کروڑ روپیہ شادی تکھارچ کیتے کھڑے ہونا مولوی یوگ لینن نکالے جے مسکی نوہزار آج دیمنہ ہوئے یہ جڑے چپ ہوگئے میرے خیالے دھوکھیں سارے کیتی بدے ہیں کروڑ روپیہ گھوڑے پنچ دین بندے پنچ دین مولوی شاہب نے گولنا پنج ازار دے سو کیا مولوی شاہبیں یہ میں نکال پڑے او دے یہاں کے بڑن دے او دے بال گھا کھاونا بیٹو کرتو سی کھاونا پیش نماز تیرے کھولے یہ تا نہیں نا بھئی نماز پڑھاں کے بھا ریڈیلا کھڑووے یہ ریڈیلا منشتا ہے نو کیا دا سنا سا نیم مولان ایمان دا خطرہ نیم حکیم جان دا خطرہ دو نمبری دا زمان ہے ڈنڈی ہے بولو میں کاش پڑھینا تے روپ ڈھال لیا ایتھے کھڑ گیا جی میں پڑھانا لیا چوک سر نکال آگئے کسرت نال او میں مولویاں چی کسرت نال نکال ہن پڑھانا تھوڑا ہے بھائی میں رجوئے گال کھڑا کریں نا نال در سے میں دلیل پوری دیمان لگا کسے دی مخالفت چیز میں بات نہیں کر رہے مولوی مولوی نو سنے ایسے ایسے راز پڑھانا والے غلط راز پڑھانے تو پتہ لگے نا علم کوئے نہیں پرہمری فیل نو بھیڑی تا مانج مولوی بان جیڑا پوتر پڑھیا نا پیو آگے جی شکر رکھو جی ذاکر بناو نائم بلے سو بات لائیو چل رہی ہے پھئی دوان پاسے دو نمبر اے نہیں علماء ہیں قرآن دی قسم ہے کئی بند اے نہ سمجھے کر اے نجفی چھو پڑھ کے آئے اے کومی چھو پڑھ کے آئے اے لکھنوی چھو پڑھ کے آئے اگر چودہ دے بغض دی کوئی بات کی تیس وط سکے ٹکر کھا دے سا علی نو اتھو نشوم نیا سانے بولو حیدری شکر ہے تو سیاد جاں گئے ہو دونوں اتھو لن کر کے نورِ حضری تاکہ باس کی بات کی تھوڑ سے وضعت کر دوں خاروں میں ولایت کی کلی ڈھونڈ رہے ہو اس کتاب میں علی ہے اس میں نہیں اس میں ہے اس میں نہیں اس میں نہیں خاروں میں ولایت کی کلی ڈھونڈ رہے ہو جنت کی سقیفہ میں گلی ڈھونڈ رہے ہو ملنا ہے اگر اس سے تم میراج پہ جاؤ تم لوگ کتابوں میں علی ڈھونڈ رہے ہیں بولو بولو سکھیلان کلندر میں علی میں چلا گیا چھپی ایریہ واقع آگا سید حامد علی موسوی دے سکے بھانگے فازلن چھپی ایریہ واقع درس ہی پڑھنے نماز ہی پڑھنے وہ بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں اے محرم تو پہلے بجلے سائی وہ نہ کہتا کیا مت میں کسی دی حمایت نہیں پھیکر وہ سکے ایک بندے ویلائے دگل کی تھی مجھ میں چھپی ایک بندہ اٹھی کھڑا وہ دو جو اٹھی کھڑا وہ تری جو اٹھی کھڑا وہ چوتھ اٹھی کھڑا علی کتھو پڑھائی علی درس خارج جو پڑھے ہوئے کتھو پڑھائی او سکے میں پیچھے بیٹھا حیران او سکے حیران اس وجہ تو ہم کہ یہ شیعہ کے گھر میں بھی پیدا ہوا ہے پھر یہ حرامی کہاں سے بنا ہے بولو یا آؤ انہ کے نکاح دیا تیرہ شرطن بندیانو اپنی شرطن کوئی نہیں پتا ہوندہ وط گولنی مولوی وہ نے نکاح غلط پڑھے پیش نماز دیا شرطن پیش نماز پیش نماز دیا یا رہا شرطن اگر شرطن ہوں میں تو نماز پڑھیں شرطن نہ ہوں میں تو احتیاط کریں جنہو آپ نے نماز دیا پیش نماز دیا شرطن کوئی نہیں پتا تینو جو علی کی میں نسے جو علی کیا سارے بولو آخر تا کچھ آئے دری یہ باتاں اوکھی ہونی ہیں میں کم یہ میرے تو دوست نے سوال کی تا انہاں کے سلوات دے بات چپڑھا کر کوئی مولوی ہیں سلوات دے بات میں آکھے میں نے لکھ دیو میری مجبوری ہے میں نماز چپڑھ دا یہ جڑے چپ تھی گئے ہو تُسا نام بلے سو تمہیں چھوڑ دیمنا چونکہ جتھے جتھے اللہ ولی ہے آپ نے مذہب دیا قطبِ عربہ ویکھنا اوہ جڑے صحیح مانے پڑھ کے انہاں لکھا ہے صرف علیدہ نانہی انہاں چودہ دی گواہی نمازچ لکھی ہے جڑے ہاتھ کھڑا نہ کریں دے پہے خیرے کوئی پریشانی ہے میں سیدہ علی کل گل شروع کر دیسا اور تیرے نالو تا شام والے انہاں پتا ہوئی تیرہ شرطہ نکاہ دی اوہے قصدِ انشاء یہ تو ہون بندے سنی مہیند ہیں نا ایک مولوی بڑا پٹا سار پھٹی ہے اوہ میں تقریر کر کے گیا نا کیوں میں ملنے آئے ودو ہوئے اوہ جی میں بوتل تے پہ کر دی اندر مال دو نمبر انتبارو لیبل ایک نمبر والا ہاں سارے آپ نے زاکرین اچھے ایک مولوی مہرے خیصد باوے جلیوے ہی نہیں اوہ شرطہ کیڑی ہیں جی میں کہا دا مطلب ہے تو ہی جائے لے تو انہوں ہی پتا کوئے نہیں انسان زبان تو پہچانے ہوئے ہیں زندگی ہونے جمانیہ مانو اوہ شاکر جی میں سیزادے دا نا چاہے آج بھی اوہ نا دی بات ہونے کال ملا تے سنوا دینا جو بندے آج کل منین دے علی نو مولوی دے آکھے نا رسول دے آکھے نا ہی مات ختم ہو گئی سانات مومنین جس وے لے انہاں گل کی تھی میں حیران رہ گیا میرے تریوی سالہ تجربے اے میں گل چاہے جامت المنتظر پڑا جامت الماسومین اچھ پڑا میرے کل راز نگاہ چوننن گزرے انہاں کے تیرمی قسمیں قصد انشاء سیغے ہن مازی دے انکہت موکلتی موکلی اگو کیا ہے دل بند نکالے بیٹھے ہی ہون تا نکالے نا دا زینوں دا بیو بند پاگل ہو بیٹھے ہون دن گھنٹا دو پہلے چوپ ہوگو یہ اگلا وارہ لگا وہ اسی نا میں ہی کھڑا یہ ادوانس اگے نیاز دے اگلے وارے دی گھن گھن سا ممبر دی ازمت دی کا سمیں سیغے ہن مازی دے نکاح پہ اتھی دا ہون اگر ہون کستے انشاء نہیں کیتا بھام دھی شیعہ دیئے پھر زنا ہے نکاح کوئے نہیں 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 کئی بندے پریشان تھے بھائی کستے انشاء ہی کوئے نہیں میں اب اپنی موکلہ کو اپنے موکل کے نکاح میں ہونڈ دین دا ہوں نماز دی بندہ نیتی جو یہ بھضو ہے یہ دی نیت ہے بندہ انہیں موہ تو چھٹا مار کے اٹھی کھڑو بس بات ختم ہو گئی شام والے نو پتل اچھا جی ادھے نہ پڑھیں ادھے نہ پڑھیں ادھے نہ پڑھیں ادھے نہ پڑھیں نامناوے علیدہ ایک بندے منو آکے چنگے بھلے ڈھیر سارے کپڑے آ لے او میں روٹی پہ کھاما تے او سکھے جی خیر اللہ دہنا نہیں آمنا چاہی دا نماز ہے چھ میں کہے رسول ہی تو غیر ہے توہید دا بسیتا یا شادو اللہ الہا الہا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر بہد اولا شریع کلو بس کھتا نہ چاہویں نبی دہنا پتہ نہیں بندے گلنا کی دو کٹ دے بھئی رسول ہی تا غیر ہے نا توہید جیڑے چپ ہو گئے ہو میرے خیال ہے میں تھا مسائب شروع کر دے رسول اللہ اللہ دے رسول احدت غائر اللہ تا نہیں نا نہ کہا گے رسالت دیکھو اتھے نہیں لے منڈتی تلقین مستحبے لے مستحبے لے اس سے لے آنکھ کھڑا ہے تلقین پڑھو جی تعارف کرایا قرآن تیری کتابے قابہ تیرا قبلہ ہے رسول تیرے سوہ لکھے ساریاں گلنا اندہ سائندہ دیں سائندہ چھوڑ دے جو گل رسالت مک دیئے اکو کیڑے ناکتے پیادائیں دسیں علی امام اے حسن امام اے حسین امام اے علی زین الابدین امام اے محمد باکر امام اے جعفر سادق جو تیری نماز اچنپ گئی ہے تا اتھا ہی تا علی بغیر گزارنا اور تھوڑے بندیاں بولنا ہے بندے درے بیٹھن شاہد یا شام والے آخری بات ہے شام والے سائن اہل سنت جماعت جلیل القدر آلن اپنی کتاب تو سیر کبیر جلک ہے پہلی جلد اُسہ کے گال شام پہنچ گئی علی فرمائے میں بید نکتہ میں بید نکتہ او آخر تک دیوار تک جتنے تشریف فرماؤ ملک مختار کھو کر درجات اللہ بلاند کرے فرمائے دیاں چمپا مار زمین پکڑ مہتے ہتھ دے نہیں بولنا آج تیری جرتیں سترتیں نہ بولیں شام والے آخری علی نے کہا ہے میں بے کا نکتہ ہوں اُنہا کہ علی نے کہا ہے اُسہ کے چاہے میں علی کا دشمن ہوں لیکن کائنات میں علی ایسا ہے جس نے زندگی میں جھوٹ بولا ہی نہیں ہے جہندہ ہاتھ نہیں اٹھے اور بندہ مجلس ہج کے کرنا ہے سلامت رہا پوری طاقت فلک شگاو نارا ہے ایدری اُسہ کے آج کے بعد میں نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا تبجھو علی نے من نہ زاکر چھوڑا منا ہی تے نہ مولوی کا بہرچ پڑھ دے سارے والی ان وليوں اللہ سلوات چھنے ہے دا محرم دی رات کلٹھو ہے ہاں شروع کر سا عظمت سیدہ پڑھ نہیں پھر لفظ تو لفظ آوے نہیں محرمت سیدہ محرمت سیدہ محرمت سیدہ محرمت سیدہ لگی نا غیرت مندوں پچھدہ محرمت سیدہ چاچا کل میدان کون ویسی علی اکبر اب وہاں سکھا پہلے میں ویسا آدھا چاچا نہیں مرنا چونکہ تو آج آسرے تھے میریاں پھپیاں میریاں ماؤں چاچا کل میں میدان ویسا آواز ہے یہ بیٹا کل تو میں ناں نہ منی پہلے تیرے ونجر نال تیرے باب حسین دی بینائی موقع بننی ہے کیا بات اٹھی کھڑے حسن دا یتیم آجینہ دی ہائے نکل گئیے ساندھاں تو گئی رہے ساندھاں تیرہ سالان دا سانے قاسم دا جنہ دی ہائے نہیں نکلی تیرہ سالان دے اندر ساندھاں تو غیرے ساندھاں آو بسم اللہ مولاد ماتمی نوے خان میرے ویر آگئے چو کیوں نہ کرنی ہے نوے خانی میں مہین سناؤں ماں ممبر دی ہوا اپنے بھائی نو میٹھیاں تو بھائی کے رومان والے ساندھاں تو مہین جنابے قاسمہ کھا چاچہ تو ساں نو جائے کل توانے ونجر نال میرے چاچے دی کمر جھوک منی ہے جیڑا جنابے قاسم دی غربت رومان آئے آج سیدان دے خیمے مندر یا تو پٹے گئے نہیں اتنا زینچ رکھیں غیرت مندوں علی اکبر تسا نہیں ونڈا توانے ونجر نال میرے چاچے دی بینائی مک ونڈی ہے فرمایے کل پہلے میدان میں ویسا میرے ونڈا نال نا کہیں دی کمر ترسی نا کہیں دی اکھیں دی دید گو موسی حسین موچم کیا دن کاسمہ ہر کائیں دے ونڈا نال ایک ایک نقصانے تیرے ونڈا نال میرے دو نقصانے او بھائی جڑے عقد جناب قاسم تے اتراز کردن انہاں دے اپنے عقد چے اتراز آیت اللہ جواد تہرانی جنا دی کتاب بھی مدینہ سے مدینہ تک نوٹ کرو مدینہ سے مدینہ تک فتوہ منے نا ایت من نا ایت مو جتہر دے انہاں لکھائے امام حسین دی ایک بیٹی ہے نام فاطمہ ہے نام فاطمہ اکڑے اتراز فاطمہ قبران نہیں نام فاطمہ ہے عزت والے سادات مومنی انہاں لکھائیں بی بی دا عقد امام حسین کربلاج کوئی پہلو کمزور نہیں چھو انہاں لوگاں بن رہی مارے ہیں اراک مجتحد کوئی نہیں حجرِ اروسی موجود ہے جنابِ قاسم دا اتوارے سارے یار شادیاں نہیں ہوئی ہیں کربلہ ایک پورا منصوب ہے کربلہ ایک رازے کیا سمجھ دے امام حسین باست سمان چاکٹر پہ رستے قتل ہو گئے حسین سلواتِ شاملے کوئی تو راز ہے نا امام حسین سر جو لیتا ہے یار کیسے شائع پر اس سر لیتا ہے بولو اے بندن پتہ ہوئے نہ اوہ اتھے قتل پہ ہونا ہے حکم ہے مسجد بن بولو اے بھائی نہیں تیری جان خطرہ ہے نماز نہیں ہون دی بولو حرام ہے وط جان کے یہ تو خود کو شیئے امام حسین جو سر لیتا ہے آخر کوئی تو شایع ہے جس پچھے امام حسین سر لیتا ہے اوہ وجہ سمجھو وجہ میں صرف تو انہوں خوش کرن وستباتہ نہیں کرنی ہے جس وجہ تو حسین سر لیتا ہے اوہ قربانی جب تک قیامت نہیں آسکتی حسینیت اتنا مواد ہے قیامت آسکتی ہے حسین دا ذکر نہیں مقصد دا اوہ جڑا اسے چھ مواد ہے امام حسین عقد پڑھی گیا قاسم دا ہر ماہ پتر تیار کیتے قاسم آویا اے بیٹا میں مسحب یہ پڑھ دا جناب قاسم آویا ماں کھیا جہا زندہ ہیں امام دعا مانگ میں کانسے میں مارو بنیا آتھ کھول لے ہو جڑے پڑھی بیٹھے ہو ماں پوچھ دیا ہی کیوں آکے امام باہر ہوئے نا چاچہ اجازت نہیں دے نا اندر آنا تو سا دے ہو جہا زندہ ہیں تلپ گئے بی بی آدھی ہیں آہ میں تنوں چاچے تو اجازت لائے دے ہاں ہاتھ نہ پیئے یہ جہدہ حسین دے سامنے قدم ودہین حسین دنی نال میں کربلا آئیاں مولا میں اور کوجھ نہ منگ دی میرے بچڑے نمو دی جازت دے جڑے جنابِ قاسم تر ہو سکتا ہے مونڈ نال تبیر ماں کھولے اس آئندے ہتھان تڑی تیس امام نے چوم کے تحری رکھیں ترکھی امام حسن فرمائے ایک تیم میری طرف ہوتے رہتے قربان دو جی وسیعہ دیں بھاوے لالے دا بڑاوے مجھے قاسم انہوں بن را بڑاوے یار تیرے مذہبیت ماتم جائے دیں جڑے ماتمی بیٹھی ہو الحمدللہ مالک جزائے خیر ڈیوے امام حسین اکھ قاسم دی ما ایکو تیار کنا تیار ہوئے عقد پڑے جدہ چڑے دیں قاسم اجازت منگر لگ گئے ما کو لوں آن بیٹھے ادھے امام میں نو شرمہ دیں امام میں نو بن ریتو اجازت مانگ میں چھیکڑی سلام کرا جنہ دیا جائیں ہائے نہیں نکلی مہائیے وینہ چھ مسکوف ہوئیے اے پہلی شادییں جیسے چھ دلہند مات پیود وین نہیں ہر بندے دا ہاتھ نہیں اٹھے ماتم مستے تھوڑی آواز یادہ کرے جائرت منداؤں قاسم تیار ہوئے کانڈ پیچھے آ کھڑے اس آہندی دھی میرا چھیکڑی سلام بی بی آ دیا کدھ ملاقاتوں سی فرمائے کاؤ سرد کنارے کتاب والے ہی میں لکا بی بی آ دیا کوئی نشانی قاسم نے بازو پھڑے فرمائیں دن جائیں دا بازو پھٹ ہوئے ہوئے سنجان بنیے امہ قاسم آ قاسم میدان چائے علی والے ہوں قاسم اتنا چھوٹا ہی جو زینے چاپ باز چاکے بلھائے اوہ جڑے جوان اولاد آلے بیٹھے ہو بھلاوں نے اچھی محرمیں پانچ مقام آتے ہیں آخر فرق تپونے ہیں لیکن نہیں زکروں نے جڑے زکر سنانا ہے ہاتھ کھول دیو منات کرے نہ کوئی بدھی بیٹھے تھا میں چار مین پڑھ لین بھائی دے ممبر ہوا لے کھنا کاسم میدان لے پاسی آئے حسین دی نگاہ کاسم دی کھنٹے کاسم دی کھنٹے حسین دی نگاہ حسین دی کھمرتے اب باس دی نگاہ اب باس دی کھنٹے فیزہ دی نگاہ فیزہ دی کھنٹے کاسم دی ماں دی نگاہ غیرت مندوں کاسم میدانے چاہے سونی جنگ کی تیئے اجا لڑ دا ودا جو آلیا کھول آئیے اجا کاسم دی ماں ماں و دعاں منگین اللہ کبول کریں یا سیدہ یا سیدہ کاسم میدانے چار پتر مارے اندھے سامنے دی دنیا تاریخ ہو گئی ایک کتہ غشت بپھرے شہر دی ترہ اٹھے این گرز پھوائے کاسم آلے پاسے ٹرے اب باس بالے قدم چائن اجا لڑ دی دانتے راگیا دے مادے اجڑان دا واسطہ یوب ودا پہلوانے او میدہ کاسم سن چھوٹا ہے منو میدان پھیج شابہ شروع مانوالے بسم اللہ کنا نہیں اے رجوے دی دھرتی ہے میرے سامنے صرف رجوے چنی اوٹ دے لوگ نہیں جھانگ دے لوگ بھی اٹھارہ ہزاری دے بھی لاہور تک فیصل آباد عزت والے لوگ تشریف فرماؤو مالک تورین نسلہ نو کہیں دا مہتانج نمڑا اللہ اس نازک دا اور تورین محافظت فرماؤے حسین فرمائے عباس کر سکتے ہیں کر مدد عباس تو کھاڑ کے دس جھانے آئے فرمائے دین چو نکل کے مار کر کاسم مار کیتا ہے کمینے نوزی نچو بھلند کیتا ہے ڈھاندیو اے کمینے دے تلے تل مار دے کہ دوحی سے تقسیم کیتا ہے نکھائے میرے علے پاسے غیرت منداؤں جھانے عرضہ کتالت ہے کاسم پہلا شہید ہے میں ویکریاں کئی حیران ہو کہ بیٹھے سننے آج امتحان میں نہیں نیمنا غیرت منداؤں کمینے ٹورپین پتھر مارنے شروع کی تنے اللہ دی کسا میں زین تے ہاتھ کاسم آئی زمین تے ہاتھ تقسیم ہو گئی ہے جڑے مات بھی بیٹھے ہر بندہ سارتے ہاتھ مار کی آکھے ہائے کاسم جڑے ملے کاسم لتھائے آواز آئیے یتیم نوا جو یتیم سمجھ کے تے ہون مداد سارے ماتم کرو یتیم کوا والے میں نے پھاس گئے نائی کنان دی مو سمجھ توجہ ہو گئی ہے ہسائن آئین مکتالیچ کتھاں لتھائیں کداؤں سجیوں آواز آئیے چاچا مائی تھے لتھا سارے نیا دے ہسائن ستار سنائے جتنے ماتمی آتو آئے ہاتھ ماتم آستے اُٹھنا چاہی دائیں گائرت ماندھوں شبیر پاگ دے پیچ کھولن ایک ٹکڑا چاہند آئی آواز آئیے ایہے بھی نائی ڈوجہ ٹکڑا چاہند آئی آواز آئیے بھی نائی گائرت ماندھوں ایک سبز لیبا سالا جمان آواز آئیے کونے آدھائے مائے حسان ہار کہیں دے جنازے آندین کاسم دی میندی پیان دی گائرت ماندھوں جنوے لے حسائن گڑڑی چاہے بی بھی پوچھ دیئے حسائن آپ آئے مائے کاسم کے نگی آواز آئیے لائے آئے بی بھی آئیے گڑڑی لائشتہ نائی باقی کدے کار آئے ایکو میدان چا دفن کریا روکیا دے جے دفن دے کابل لائش ہون دی تے آندہ بینویچ مائے ماتم کرو دفن آئے مائے کل آش دا آخری وائن چونکہ نوہ میرے بھائی پڑسین ممبر دی کسامیں حسائن ٹکڑے چاہیل کاسم دی مال آشتی آئیے اجڑے جمان اولا دے انہا مندیاں دا ہاتھ مات تم وست اٹھنا چاہی دائے بی بھی ایک ٹکڑا چاہیے چومکیا دیے اے ہی نائی دو جا چاہیہ دیے اے ہی نائی آشتی آئیے اے اے جو چاہیے بی بھی آئیے بی بھی آئیے بی بھی آئیے بی بھی آئیے اوہ چہرے دے تے مو پتر دا چمدی ہمیں میں کنائی لبدہ زمین